چند باتیں نکاح کے تعلق سے جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم نے جانی چند اور احکامات اس کے تعلق سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ مرد اور عورت کا ایجاب خبول جو ہے نکاح کا رکن ہے مرد اور عورت ایجاب خبول کرے ایک دوسرے کو پسند کرے تب ہی نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ والدین جو ہے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے پوچھتے ہیں اور نکاح تیہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا سن لو یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے سن لیں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اگر نہ مانے تو آپ کو ان کی اجازت لینا ضروری ہے یاد رکھی اس لئے کہ ایجاب اور خبول یہ رکنیں نکاح کے اندر یاد رکھیں چار ارکان ہیں یہ ارکان میں سے ایک بھی چلا جاتا تو نکاح نہیں ہوتا پہلا رکنیں ولی کا ہونا لڑکی بغر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی یاد رکھی دوسرا ایجاب اور خبول ہونا لڑکی کو لڑکا پسند ہو لڑکے کو لڑکی پسند ہو تیسرا مہر تیہ ہو مہر دیا جائے اور چوتھا رکنیں دو گواہ ہو بس یہ نکاح کے رکن ہیں رکن وہ چیز ہوتی ہے ارکان جن کے ایک بھی ساخت انہیں سے نکاح نہیں ہو سکتا لڑکی نے بغر ولی کے نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا سمجھے بغیر اجاب و خبول کے نکاہ ہو وہ نکاہ نہیں ہو سکتا مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا وہ نکاہ بھی زنا میں آ جائیں گا تو گویا یہ رکن ہے چار یہ چار ہی نکاہ کے رکن یاد رکھی بس اتنا ہی سادہ نکاہ ہے کہ ولی راضی ہو اجاب و خبول ہو دو گواہ ہو اور مہار تیہ کر لیا ہو گیا نکاہ آپ کا بس یہی نکاہ ہے تو اجاب و خبول ضروری یاد رکھے نکاہ کے لیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ خاتون کا نکاہ کر دیا گیا جو راضی نہیں تھی کسی ایک اس شخص سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرکہ اللہ کے رسول میں راضی نہیں تھی میرا نکاہ زبردستی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاہ توڑ دیا کہا کہ تیرہ نکاہ نہیں اس کا نکاہ باطل خرار دیا دونوں کو الگ کر دیا تو دیکھا آپ نے اجاب و خبول ضروری ہے یہ لڑکا اور لڑکی کو پسند کریں لڑکی لڑکی کو پسند کریں ہاں یہ الگ بات ہے اگر لڑکا اور لڑکی اتنی سمجھداری نہیں رکھتے ہیں تو ولی ان کو سمجھائے منائے کوشش کرے لیکن زبردستی نکاہ نہ کرے کہ نہیں کرنا ہی پڑھیں گا نہیں فلاں کرنا پڑھیں گا اجاب و خبول یاد رکھیں اس کی شرط ہے اسی طرح دینداری کا لحاظ نکاہ کے لیے ہونا چاہیے